اڑھاپا اور پروسٹیٹ انلارجمنٹ پشاب کے غدود کا بڑھنا یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے پروسٹیٹ کا آپریشن نہیں کرنا اور اس کے پروسٹیٹ کی کمپلیکیشن سے بچنا ہے بار بار پشاب آ رہا ہے پشاب رک جاتا ہے پشاب کی دھار کمزور ہے پشاب یکدم آ جاتا ہے پشاب کنٹرول نہیں ہوتا پشاب یکدم آ جاتا ہے اچانک تو ان علامات پر آپ ان تین جو میڈیسن کے گروپ ہیں ان کو استعمال کر کے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ان کو استعمال کر کے آپ ان تکالیف سے مستقل بھی جان چھڑا سکتے ہیں اور آپریشن سے بچ سکتے ہیں تین بڑے میڈیسن کے گروپ ہیں سب سے پہلے ہے الفا بلوکرز اس میں دو بڑی میڈیسن ہیں ٹیمسولوسین ٹوسی ٹریزوسین یہ پشاب کی نالی جو غدود سے گزرتی ہے اس کو ریلیکس کر کے اور پشاب کے نالی کے شروع کے اندر اس جگہ کو ریلیکس کر کے پشاب کی تکالیف کو ختم کرتی ہے دوسرا گروپ ہے فائیو ایلفا ریڈکٹیز اس میں بھی دو بڑی میڈیسن ہیں فنسٹرائیڈ ڈیو ٹیسٹرائیڈ یہ میڈیسن غدود کے سائز کو کم کر کے پشاب کی تکالیف کو بہتر کرتی ہے تیسری میڈیسن ہے جن کا مسانے کے اوپر اچھا اثر ہے انٹی کولینرجک ایفیکٹ یہ بھی اپنے اثر کی وجہ سے پشاب کی تکالیف پشاب کا بار بر آنا رک جانا دہار کمزور ہو جانا کترے کترے آنا جلدی آنا ان سب علامات کو یہ تیسرا گروپ بھی ٹھیک کر لیتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے ٹال ٹیروڈین یہ تھوڑی سے درمیانی لیول کی میڈیسن ہے دوسری میڈیسن ہے اوکسی بیوٹینین یہ درمیانے درجے کی تکالیف کے لیے بہتر ہے اور تیسری میڈیسن ہے سولی فینسین یہ اگر زیادہ تکالیف ہے تو اس ہاتھ یہ دی جا سکتی ہے اللہ حافظ